ہیلو ایوری ون ویلکم ٹو آلی سٹیڈی سرکل ہو پاپ آپ سب ٹھیک ہوں گے مذہب میں ہوں گے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ جونیر سٹینڈ کی فائنلسٹ آ چکی ہے آپ سب بچوں کا ایک سوال ہے جوائننگ کب ہوگی اور کب ہوگی لسٹ گیٹ کو ریفر ہوئی یا نوئی پہلا سوال بچوں کا کہ جوائننگ کب ہوگی ٹھیک ہے دوسرا جو کوسٹن ہے وہ یہ ہے کہ گیٹ کو لسٹ ریفر ہوئی یا پھر کنسرن ڈیپارٹمنٹ کو ہوئی یا نہیں ہوئی تو ان تینوں سوالوں کا جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں اور یہ ڈر کیوں ہے بچوں میں یہ ڈر کیوں ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی فائنلسٹ آتی تھی اتنا ہو حلہ نہیں ہوتا تھا کہ جوائننگ کب ہوگی لیکن اس بار یہ ہو حلہ کی مین جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کورٹ کیس کر دیا گیا ہے سپرم کورٹ میں ہیلتھ ان میڈیکل کی پوسٹ پہ جو کورٹ کیس چل رہا ہے تو آپ کو پتہ ان کی بھی فائنلسٹ آئی تھی اب پھر سے سپرم کورٹ میں چلا گیا حالانکہ سپرم کورٹ نے یہ کہ اس اس بی کو نہیں روکا ہے کہ وہ لسٹ پہ آکے کام کرے تو انہوں نے سٹیٹس کو ایشو کیا ہے جو ایمپلائیمنٹ سٹیٹس جو آرہی جو لیٹی گنٹس ہیں تو وہ تو چلو الگ بات اب بچے یہاں پہ ڈرے ہوئے ہیں کہ جونیر اسٹنٹ والے مسئلے میں بھی کہیں پھر سے مسئلہ کورٹ میں نہ چلا جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کیٹ میں ان کا کیس لیٹی گنٹ کا ریجیکٹ ہوا پھر ہائی کورٹ سنگل بینچ ججمنٹ ہے وہ بھی ریجیکٹ ہوا تو اب اگر دیکھا جائیں تو یہ بچے کہاں جا سکتے ہیں ڈبل بینچ میں جمو کشمیر ہائی کورٹ کے ڈیویزن بینچ میں جس میں دو ہونریبل ججز ہوتے ہیں یا دو سے زیادہ ہوتے ہیں تو سب جونیر اسٹنٹ کے بچوں میں بیسیکلی یہی خوف ہے یہی ڈر ہے کہ پھر سے ہمیں ایک سال اور نہ چلا جائے کورٹ کی وجہ سے تو اس میں میں آپ کو پہلے ایک ڈاؤٹ کلیر کر دوں کہ اگر آپ کا کوئی بھی می بھی یہاں ہوتے ہیں ایسے ہمارے جینڈ کے میں کورٹ میں جانا تو کوئی نئی بات نہیں ہے یہ عام سی بات ہے اگر وہ جاتے بھی ہیں تو اس کے لیے جیک ایسیس بی نے ایک کوویٹ آر ایڈی ڈال رکھی ہے جمو کشمیر ہائی کورٹ میں اس میں جیک ایسیس بی نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کیس انٹرٹین کرتے ہیں تو آپ اس پہ سٹے نہیں دیں گے انلیس کہ آپ ہمارا رسپونڈ لیں گے تو یہاں پہ بیسک مسئلہ یہی ہے اگر کوئی بھی کوٹ بائی چانک جاتا ہے تو آپ کا کیس سٹے ہونے والا نہیں ہے تو وہاں سے آپ کیا رہی ہے بے فکر رہی ہے کیونکہ جیک ایسیس بی نے جو کوئیٹ ڈال دی یہ بہت ہی اچھا کام کیا جیک ایسیس بی نے ٹائم پہ جا گی یہاں پہ جیک ایسی بھی بیسکلی تو آپ کا جو کیس ہے آپ کی جو لسٹ ہے اس پہ اب سٹے آئے گا کیونکہ یہ اپروو ہو چکی ہے اور نہ ہی کوئی بچہ کوٹ جائے گا کیونکہ سب کو پتا ہے وہاں پہ جیک ایسی پہلے کیویٹ ڈالی ہے تو جب ان کا ریز بانڈ ہوگا تو فائدہ تو کچھ ہوگا نہیں تو آپ کوٹ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پہلی بات دوسری بات اب دیکھئے جیسا کہ جس دن لسٹ آئی تھی اسی دن سے رومرز تھے کہ لسٹ کیا ہوگی ہے ریفر ہوگی ہے ایون ایون دو میں نے بھی آپ کو بولا ہاں جی لسٹ ریفر ہوگی ہے کیونکہ میں نے بھی کچھ جن لوگوں سے میں نے بات کی انہوں نے کہاں لسٹ ریفر ہو چکی ہے جیسی فائنل سیلیکشن لسٹ آتی ہے تو لسٹ ریفر جیک ایسی بھی اس کے ایک دو دن میں کر دیتی ہے لیکن لیکن یہاں پہ میں نے آپ کو ایک مجھ سے گلتی ہوئی کیا جو میرے اس ٹیم مائنڈ سے نکل گیا کیونکہ ریکروٹمنٹ رول کینس کیے گئے ہیں جو ریکروٹمنٹ رولز ہیں ریکروٹمنٹ رولز ہیں وہ امنڈ کیے گئے ہیں دیکھیں کیوں جیسے کہ پہلے ویٹنگ ساتھ میں پبلش کی جاتی تھی یہ کیسے بھی کے دوارہ اب ویٹنگ لسٹ نہیں پبلش کی جاتی ہے ٹھیک آپ سب نے دیکھ لی جتنی بھی لسٹ آئے نئے والے ان میں ویٹنگ لسٹ نہیں آتی ہے بلکہ وہ ویٹنگ لسٹ کنسرن ڈیپارٹمنٹ کو جاتی ہے جب کوئی جوائن نہیں کرتا ہے تو بعد میں وہ ویٹنگ لسٹ پبلش کرتے ہیں یہ تو ہوگی پہلی بات ٹھیک ہے تو رہی اب لسٹ کی ریفرل کی بات میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو تھرز ڈے کو اپ ڈیٹ دوں گا کلیر کہ جب میرے پاس کوئی کنکریٹ بات آئے گی تو میں آپ کو اس کے بیسز پہ بولوں گا لیکن میں آپ کو نہیں دے پایا تھرز ڈے کو کیوں اس کی ایک ہی ریزن تھا کیونکہ میرے پاس کوئی کنکریٹ سورس کے دوارہ میرے پاس خبر نہیں آئی تھی کہ لسٹ جائے ریفر ہوئی یا ڈیپارٹمنٹ کو ریفر ہوئی یا نہیں ہوئی کیونکہ کوئی بھی میرے پاس سورس نہیں تھا میں نے بہت کوشش کی پتہ کرنے کی لیکن مجھے کوئی پتہ نہیں چلا جس کی وجہ سے میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کو میز گائیڈ کروں کیونکہ پہلے بھی میری وجہ سے بہت سے لوگوں کو لگا ہوگا کہ لسٹ وائرل یہ لسٹ ریفر کر دی گی ہے کیونکہ میں نے بھی جن جن سے میں نے پوچھا انہوں نے یہی بولا تو لسٹ ریفر ابھی پہلی خبر آپ کے لئے ابھی کے لئے یہی ہے جو میں نے آج ہنڈر پرسنٹ شوٹی کے ساتھ کنفرم کی ہے کہ لسٹ ابھی گائیڈ کو ریفر نہیں کی گئی ہے نہیں گائیڈ کو نہیں ڈپارٹمنٹ کو تو اب کب ہوگی تو اب کب کی جائے گی لسٹ ریفر دیکھئے پہلے آتا ہے گائیڈ کا اپروور لسٹ پہ ٹھیک ہے گائیڈ کو جیکی ایس ایس بی کب کرے گی کب نہیں کرے گی اس کی خبر تو ریکروٹمنٹ رولز کے مطابق کوئی بھی ایسا کلاوز نہیں ہے جس میں جیکی ایس بی یہ کوئی نوٹس ایشو کر کے بتائے یا بات کو ڈسکلول کرے تو اب یہ ہمیں نہیں پتا چلے کہ جیکی ایس بی کل کرے پرسن کرے یا دس دن کے بعد کرے گے وہ جیکی ایس ایس بی پہ ہے ٹھیک ہے تو یہ بات پبلک ڈومین میں آئے یا نہ آئے ایس ایس بی وہ اس بارے میں ہمیں انفرمیشن دے یا نہ دے ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے اب رہی بات جوائننگ کب تک ہوگی اگر ایسے ہی اگر ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو جوائننگ کب تک ہوگی دیکھئے جب اسی گیٹ سے اپروول آتا ہے لسٹ کا تو جیکی ایس ایس بی کیا کرے گی یہی لسٹ کنسرن ڈیپارٹمنٹ کو بیجے گی اس میں یا تو کنسرن ڈیپارٹمنٹ کو بیجے گی یا واپس گیٹ کو بیجے گی کس کے لیے جوائننگ یعنی جوائننگ ایشو کرنے کے لیے کس کو بیجے گی گیٹ کو بھی بیج سکتی ہے اور کنسرن ڈیپارٹمنٹ کو بھی بیج سکتی ہے دونوں میں سے کسی کو بھی بیج سکتی ہے تو اس کا جب یہ یہ کیس ایس بی یہ لسٹ جب ریفر کرے گی فائنلی جوائننگ کے لیے تو اس کا جے کیس ایس بی نوٹس ایشو کرے گی ٹھیک ہے اس نوٹس کا اسی نوٹس کا جو سبجیکٹ ہوگا وہ ہے ریفرل آف سیلیکشن لسٹ تو وہ کلیر لیجے جے کیس ایس بی کی سائٹ پہ آئے گا جب آئے گا تو ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے تو اس کے بعد میں آپ کو پول ایویٹنگ لسٹ کے ریگارڈنگ بھی جو بھی کرتا ہوں کہ کہیں کوئی اپ ڈیٹ تو آپ کے لیے نہیں ہے تو جیسی خیر کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو آپ ابھی آرام سے بیٹھئے میرے حساب سے آپ کی لسٹ کو ابھی بیس بیس دن لگنے والے ہیں میکسیمم تو مینیمم تو دو تین دن میں بھی آ سکتی ہے لیکن میکسیمم میکسیمم پیریڈ جو میں آپ کو بو رہا ہوں وہ آپ بیس دن کا لے کے چلیے تو مجھے کافی کومنٹس آ رہے تھے میری جو بھی ویڈیو اپلوڈ کر رہا تھا اس میں صرف ایک ہی کومنٹ آ رہا تھا ہر ایک کا کہ جونئر اسٹرانڈ کی لسٹ کا کچھ پتا تو اس لیے میں نے ابھی ٹھیک سمجھا میرے پاس ابھی یہ خبر پہنچی کہ ایسا ہی یہ مسئلہ ہے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ کو ہمارے اپ ڈیٹ آپ کے لئے فائدہ مند ہیں اور آگے بھی فائدہ دینے والے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہ بولیے تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ پائے تو ٹیک کیئر بائے بائے خدا حافظ